فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی تلنگانہ میں اختدار کے مشن کے ساتھ بی جے پی جن سمپر کبھیان پروگرام شروع کرے گی اس کا ایک مقصد ایک طرف پڑوسی ریاست کرنا ٹک کے نتائج کے اثرات کو تلنگانہ میں روکنا ہے تو دوسرا مقصد پارٹی کو اس تلو ریاست میں مستقم کرنا ہے جاریہ مہینے کی تیس تاریخ کو موڈی کے مرکز میں اختدار سنبھالنے کے نو سال مکمل ہو جائیں گے اس موقع پر زافرانی جماعت نے جن سمپر کبھیان کے نام سے ملک بھر میں پروگرام مراقب کرنے کا فیصلہ کیا ہے کرناٹک کے نتائج نے پارٹی کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا کرناٹک میں کانگریس کی بڑھ سری اختدار آنے کے بعد تلنگانہ میں بی جے پی میں لیڈروں کی شمولیت کا سلسلہ رک گیا ہے ایک سو انیس رکنی تلنگانہ اسمبلی کے انتخابات جاریہ سال کے واقعہ میں ہونے والے ہیں جس کے پیش نظر گزشتہ تقریباً دو سال سے بی جے پی نے سرگرم مہین مشروع کر دی ہے اس کا خواب جنوبی ہند کی اس اہم ریاست میں اختدار ہے وہ اب اس پروگرام کے ذریعے پارٹی کو مستقم کرنا چاہتی ہے اس کے لیے حکمت عملی کی تیاری کی بھی اطلاع ہے یہ پروگرام تیس مئی سے تیس جون تک جاری رہے گا ریاستی وزیر برخی جگدی شرڈی نے کلیان لکشمی شادی مبارک سکیم کے چیف منسٹر کے سیار کی طرف سے کیے گئے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی بتایا گیا ہے کہ شادی مبارک اور کلیان لکشمی سکیم کو چیف منسٹر کے سیار کی طرف سے غریب خواتین کو دیا کیا ہے اور یہ ایک اعزاز بھی خرار کیا انہوں نے انکشاف کیا کہ نئی تشکیل شدہ ریاستی لنگرہ میں کروڑوں لوگوں نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہے وہ بدھ کی صبح کو ڈاڑا حلقے کے تحت مناغلہ منڈل مرکز میں کلیان لکشمی شادی مبارک کے چیک تقسیم پروگرام میں مہمانے خصوصی تھے مخامی ایمیلے بولم ملیہ یادف کے صدارت میں مناخدہ اس پروگرام میں ایک سو چوپن کلیان لکشمی شادی مبارک استفادہ کنندگان میں چوپن لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو چون سٹھ کروڑ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے وزیر جگدی شرڈی نے وزیراعلا ریلیف فنڈ کے تحت چھ لاکھ ستتر ہزار پانسو روپے کے چیک حوالے کی اس کے بعد کی میٹنگ میں وزیر جگدی شرڈی نے کہا ہے کہ کلیان لکشمی شادی مبارک اس کی میں اس بات کا ثبوت ہے کہ چیف منسٹر کے سیانے فلاحی شعبے بالخصوص خواتین کے لئے بہت زیادہ زوڑ کیا ہے آل انڈیا صوفی علماء کانسل کے وفت نے صدر خیر الدین صوفی خادر کی قیادت میں کنگ کوٹی گورنمنٹ ہسپیٹل اور نام پلی گورنمنٹ ہسپیٹل کا دورہ کیا حاجیوں کو اسپتال کے عملے کی جانب سے شکایت ہونے پر کہ اسپتال میں بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ان کا علاج صحیح طریقہ سے نہیں ہو رہا خیر الدین صوفی نے کہا ہے کہ حج کمیٹی کو آلٹی میٹم اگر معاملہ نرم نہیں ہوا تو وہ حاجیوں کے ساتھ ان کے روائے کی شکایت سنٹرل ہیچ کمیٹی سے کریں گے موزید ناظرین اکرام آج کونسل کا ایک وقت ہنکوٹی اورنمنٹ ہسپیٹل اور نام پلی گورنمنٹ ہسپیٹل کا آج اپنی اطلاع ملی تھی کہ حجاج اکرام کو یہاں پر ٹھیک اندازی اور سگر وغیرہ کے جو ٹیسٹ کینے جا رہے ہیں تو یہاں پر ان کو بہت تکالیف ہو رہی ہے اور آج کے ایک اخبار کے اطلاع کے مطابق نام پر لیا ہسپٹل میں ایک آزم حج کو دل کا دورہ بھی یہاں پر پڑا اور جس کے لیے خورشیوں کا بھی ضعیفوں کے لیے رکھا نہیں گیا فرس فلور پر انتظام کیا گیا ہے تو اب اس پر فرس فلور پر آزم حج شریعہ چرتے ہوئے کیسے جائیں گے یہ سوچنے والی بات ہے جبکہ ہماری تلنگانہ سرکار آنے آندرہ کی بنیزبت اسی ہزار روپے ہر آزمی حد سے زیادہ لے رہی ہے ہمارے تلنگانہ سرکار کے لیے شرم کی بات یہ ہے کہ آندرہ کی حکمت نے ہر حاج کو اسی ہزار روپے کی مدد کی ہے جبکہ وہ ہماری ریاست سے کمزور ریاست ہے لیکن ہمارے کیسیار صاحب مسلمانوں کو چاکلر دینے کی پالسی پر عمل پر آہے اور ہر خدم پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے رہے ہیں لخم پوری لی جا رہی ہے لیکن کوئی یہاں پر خاطرخہ انترام نہیں ہے اور ہمارے چیئرمن صاحب ائرپورٹ کے دورے کرتے پھر رہے ہیں ان کے روزانہ اقبارات پر فوٹو آ رہی ہے چیئرمن صاحب ذرا یہاں پر لینڈ میں ٹھہر کر یہاں پر ٹھہر کر بھی آپ فوٹو کو جونا ویرل کیجئے آپ یہاں کے جونا حاجمین کے تقالیب کو بھی ویرل کیجئے آپ آپ ائر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے ائر کنڈیشن گاری میں آپ ہر دوس کو جا کے وہاں کے پوضہ مار رہے ہیں آپ کو خیال ہونا چاہیے تھا اور بری افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ایڈیا ہرپیٹل میں کہاں جا رہا ہے کہ ایک ہزار آزیمین کو یہاں پر بھیجا جا رہا ہے ایک ہزار اور کئی تاریخ میں ہم یماروز آریومو سے ہم لاخہ چو لیڈم سے انہوں نے کہا کہ تین سو سارے تین سو آزیمین کی یہاں پر ٹھیک اندازہ ہوئی جبکہ ایک ہزار کو بھیجا آگیا تو ایک ہزار کیا کریں گے تینگرہ خانساس کانسل کے چیئرمن گتہ سکھیندہ رڈی نے میریال گوڑا منڈل کے ٹھنگا پاہڑ گاؤں میں کودنڈا رام چندرسوامی کے بتوں کے عزاز کی تقریب میں شرکت کی اس پروگرام میں ان بی آر فانڈیشن کے چیئرمن نالا موتو سدھار تھا پرائیتو بندو سمیتی کی زلے صدر چنتہ رڈی سنواز رڈی میریال گوڑا منڈل بی آرس پارٹی خائدین تنگا پاہڑ گاؤں کے بزرگوں گاؤں بی آرس پارٹی خائدین عقیدت منڈوں اور دیگا نے اس پروگرام میں شرکت کی مشہور ٹی وی اور فلم مدکہ نتیش پانڈے کا پچاس سال کی عمر میں مہاراشترہ کے ناسک میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتخال ہو گیا نتیش کے انتخال پر تازیت کرتے ہوئے سنے اور ٹی وی آرٹسٹ اسوسییشن سی آئی این ٹی اے اے نے سوشل میڈیا پر لکھا سی آئی این ٹی اے اے نتیش پانڈے دو ہزار چار سیمیمبر کے انتخال پر تازیت کرتا ہے فلم ساز ہنسل مہتا نے کہا تین نوجوان تین اداکار تین چار دنوں کے دوران انتخال کر گئے ریسٹ ان پیس پر یہ ساتھیوں یہ وقت بہت برا ہے ان کے سوگوار خاندانوں کے لئے پراتھنا اداکار گلشن دیویا نے لکھا نتیش پانڈے سترہ جنوری انیس سو تریتر تیویس مای دوہزار تیویس الویدہ سر اداکار سورب راج جین نے بھی پانڈے کے انتخال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا دانسر اور اداکار راگو جویال نے کہا اوم شانتی نتیش پانڈے جی آپ کو ہمیشہ یاد آئیں گے اپوزیشن کے انیس جماعتوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی کی قیادت والی حکومت میں پارلیمانی جمہوریت پر حملہ ہوا ہے اور نئی امارت کی تعمیر میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی اس لئے سیاسی جماعتوں نے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی افتتاہی تقریب کا اجتماعی بائیکوٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہم خیال اپوزیشن جماعتوں نے چارشنبے کو یہاں ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی نئی امارت کا افتتاہ ایک اہم موقع ہے اپوزیشن کا مانا ہے کہ موڈی حکومت جمہوریت کے لئے خطرناک صورتحال پیدا کر رہی اس حکومت نے عمرانہ انداز میں نئی پارلیمنٹ بنائی اس کے باوجود اپوزیشن افتتاہی تقریب کے موقع پر اختلافات بھولانے کو تیار تھی نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے افتتاہ کے موقع پر حکومت نے صدر دربد مرمو کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے موڈی کے ذریعے نئی امارت کا افتتاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ہماری جمہوری روایت پر سیدھا حملہ ہے جسٹ روزی تھیج مجھو گئی اس پیارات لیگر تکرمو جسٹ اپنی اس سے انہائی آمینٹ نئی سنبینٹ شانط کرنٹ اور یقینٹ سنبینٹ 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 تکرمی براین سنبینٹ لگшей موسیقی ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایمار آئی، سیٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرہ ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل، پیلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدر آباد الامران group of institutions providing your children SSE and CBSE celebrates with this course so you focus on memory development and artificial intelligence of our students we provide robotics, coding, decoding and animation classes to champion the young people children's bright future ہمارا مقصد ہے ہمارے students کو دنیا اور آخرت کے لیے تیار کر کامیاب کرنا admissions are open for nursery to 10th classes English medium الامران group of institutions since 2018 address طولی چوکی اینڈ میڈی پٹنام پیلہ نمبر 102 ہائیدر آباد contact on these numbers given on screen بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کر اخراج جونئر کالیج فور گلز recognized by the government of telangana courses offered MPC, YPC, CEC and MAC corporate quality of education اگر ہائیدر باب